اسلام علیکم اسیس علیم فرام سکلزگیڈمی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے NLP کے بارے میں NLP stands for natural language processing گوگل نے recently ایک نیو الگوریتم لانچ کیا ہے articles کو بیتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جس کا نام ہے bird تو پہلے گوگل لائن بائن سمجھتا تھا اب گوگل word by word سمجھ سکتا ہے مطلب پہلے keyword stuffing ہوتی تھی اور span content لوگ use کرتے تھے keyword density کو manipulate کرتے تھے تو اب وہ چیزے نہیں ہو سکتی کیونکہ گوگل جو ہے اب وہ word by word match کرتا ہے relevancy دیکھتا ہے ان کو اب سمجھ سکتا ہے تو گوگل کا مطابق these improvements are oriented around improving language understanding particularly for more natural language queries as bird is able to help searcher better understand the context of words in searches and better match those queries with helpful results تو یہ جو الگوریتم ہے اس کا search results کے اوپر بہت زیادہ impact پڑا ہے اور کہتے ہیں کہ حال دس میں سے ایک اس کے وجہ سے change ہوا تھا جب ہم گوگل NLP کے اندر اپنا content paste کرتے ہیں تو سب سے پہل چیز جو ہمیں وہ دکھاتا ہے وہ ہے entities entity basically is a word or phrase that represent an object which can be identified classified and categorized مثال کی طور پہ وہ person ہو سکتا ہے consumer goods ہو سکتے ہیں event ہو سکتے ہیں numbers, organization NLP's job is to select and evaluate identities from your content مطلب وہ آپ کی content پڑھ لیتا ہے اور ان میں سے یہ entries جو ہیں انہیں extract کر لیتا ہیں اس کے بعد salence salence basically آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں ان سب ورڈ کے نیچے یہ salence سے ہو رہی ہے تو salence basically وہ secret ingredient ہے جس کے ذریعے گوگل کو پتا چلتا ہے کہ یہ ورڈ اس topic کے کتنے زیادہ relevant ہے یہ 0.0 سے لے کے 1.0 تک ہوتا ہے مطلب جتنا زیادہ salence ہوگا اور جتنا زیادہ وہ ورڈ topic کے relevant ہوگا مثال کے طور پہ اگر بات کریں breakfast کی مطلب صبح کے نائشتہ تو اس میں morning ورڈ زیادہ important ہوگا evening سے کیونکہ morning سے گوگل کو پتا چلے گا صبح کنائشتہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد sentiment sentiment basically emotion تو یہ positive ہو سکتے ہیں negative ہو سکتے ہیں یا neutral ہو سکتے ہیں positive sentiment میں positive words ہوتے ہیں جیسے کہ great, guru, hero, outstanding اور negative میں negative words جیسے کہ hate, weak, stubborn, boring, danger اس کے بعد neutral میں دونوں use ہو سکتے ہیں مطلب ایک paragraph میں positive words use ہو رہے ہیں اور ساتھ negative ایک اور بات جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے کہ google پورا پیج اکٹھا پڑھ کے اس کو sentiment نہیں کہتا وہ line by line چیک کرتا ہے مطلب ہر line کا sentiment set کیا ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں practical اس طرف تو اب جائیں گے google پہ اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں nlp google اس open کریں گے اس کے بعد یہاں سے api demo تو اب آپ نے google کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا keyword لکھیں گے last motherboard rs so تو جو first end آ رہے ہیں ہم جنہیں open کریں گے اب آپ نے کہنا یہ ہے کہ یہ سارا content copy کرنا ہے یہاں پہ paste کرنا ہے اس کے بعد nlis iam not a reboot اس کے بعد یہ ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ ایک sheet open کر رہی نہیں ہے جن کا ادھر سے سیلنس زیادہ ہے انہیں آپ کوپی کریں گے یہاں پہ paste کریں گے موسیقی موسیقی اس کے بعد آپ دوسرے پھر چلتے ہیں اسے copy کریں گے یہاں پہ paste کریں گے اس بعد analyze ڈیس سے پہ پٹی کرتے ہیں ساتھ میں آپ ان کا سیلنس بھی لگ سکتے ہیں موسیقی 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 پھر آپ next one کو copy کریں گے یہاں پھر paste کریں گے اس بعد analyze اب نیچے جان موسیقی 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 تو خواد Inwards کو پکریں گے موسیقی 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 تو یہ تھوڑا ٹائم لگائے گا چیک کرنے میں اس کے بعد اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے اپنے آرٹیکل کا لنک پوپی کریں گے یہاں پہ کمپیر میں پیسٹ کریں گے اس کے بعد کمپیر کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد کمپیر کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد اوڈٹ تو یہاں پہ یہ آپ این ایل پی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے ورڈز ہیں جو ہمیں یوز کرنے چاہیے آرٹیکل میں تو امید ہے یہ فرسٹ ون کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں سینٹیمنٹس کو تو یہ دیکھیں یہ جو فرسٹ پیرگراف ہے یہ جا رہا ہے نیگٹیو کی طرف اس کے بعد یہ پوزیٹیو ہے یہ بھی پوزیٹیو ہے تو آپ یہ اپنے کمپیٹرز کے ساتھ بھی کمپیر کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ نیگٹیو سینٹیمنٹ یوز کر رہے ہیں اگر نیگٹیو سینٹیمنٹ زیادہ ہو تو اس کے بجا سے کبھی کبھی گوگل رینک نہیں کرنے دیتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات کی جائے اس کے بعد سینٹیکس تو یہ سینٹیکس میں بس کلیر بتا رہا ہے کہ ان کا آلگوریتھم کسے کیسے اسے سمجھ رہا ہے یہاں پہ وہ ورب ہے یہ ناؤن ہے اس طریقے سے سنگولر اس کے بعد کٹیگریز کے ذریعے یہ چیک کرتا ہے کہ یہ کونسی کٹیگری کے بارے میں لکھا گیا تو آپ دے سکتے ہیں یہ یہاں پہ کمپیٹرز الیکٹرونکس وغیرہ اور کونفرینس سیرو پوائنٹ نائنٹی ایٹ تو امید ہے آپ کو انیل پی کے سارے کنسیپٹ سمجھا گی ہوگی اور آپ اسے فیچر میں بیتر طریقے سے سمجھ پائیں گے ویڈیو دیکھنے کشکریہ اگر آپ سرف لینا چاہتے ہیں تو اچھا موقع ہے آپ اسے 30 ڈیز کے لیے 1 ڈالر میں لے سکتے ہیں صرف تو ضرور یوز کریں ایکسپیرمنٹ کریں اور اپنے آٹیکلز کو رینک کریں ویڈیو دیکھنے کشکریہ اپنے آٹیکلز کو رینک کریں